سری لنکا پاکستان کو شکست دینے کے بعد ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا بھارچ سے متاثرہ میچ میں سری لنکا نے دو سو باون رنز کا حدف آخری گیند پر حاصل کیا ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو سری لنکا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا کہ سری لنکا نے پاکستانی ٹیم سے بہتر کرکٹ کھیلی ہماری بولنگ اور فیلڈنگ اچھی نہیں رہی انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے آغاز اور احتتام اچھا کیا مگر کھیل کے درمیانی اور ورز میں ہم اچھا پرفارم نہ کر سکے سری لنکا کے حلاف کومی ٹیم کی کارکردگی پر شاہد افریتی نہ ہوش انہوں نے کومی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر پر سوالات اٹھائے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں شاہدان ہان افریتی نے پاکستانی بیٹنگ لائن سے متعلق رائے مانگ لی شاہد افریتی نے کہا کہ بیٹنگ آرڈر میں اس سے بہتر چوائسز کر سکتے تھے میری رائے میں صورتحال کے لحاظ سے یہ بہترین چوائس نہیں تھی پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام ہونے کے بعد پاک بھارت میچ میں بھی سنیل گواسکر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کے پاس صرف بابر عظم کے علاوہ اور کون ہے ان کے پاس کوئی بیٹر ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی ایسا بیٹر نہیں جو محالف ٹیم کے لیے حضرے کی علامت ہو جو محالف ٹیم کے لیے حضرے کی علاوہ